موسیقی سلام علیکم دوستو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں ہم انصب علی اور آج متحدہ عرب امارات کی طرف سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے تمام ائرپورٹس کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ آٹھ جون دوزار بیس متحدہ عرب امارات نے اپنے تمام بین الاقوامی ہوای اڈے محدود پروازوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے ان ہوای اڈوں پر ٹرانزٹ پروازیں تارکین وطن کی واپسی یا اماراتی شہری اور مکینوں کو لانے والی پروازوں کو اترنے یا وہاں سے روانہ ہونے کی اجازت ہوگی الاربیہ نیوز کے مطابق یو اے ای کی قومی تھارٹی برائے امرجنسی کرائیسز اور ڈیزاسٹر کے ترجمان ڈاکٹر سیف الزہری نے کرونا وائرس سے متعلق ایک پریس کام بریفنگ کے دوران میں یہ اعلان کیا البتہ انہوں نے وضاحت کی کہ ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مسافر پروازوں کے موت تلیقہ و فیصلہ ابھی محصر اعمال ہے انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اپنے ابائی و مالک پر لوٹنے کے خواہن تارکین وطن یا سیاہوں کے لیے عارضی طور پر محدود پروازوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے جن فضائی کمپنیوں کو پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی ہے ان میں امارات ائر لائن اتحاد فلائی دبی اور ائر عربیہ شامل ہے وہ سنوار آٹھ جون کو اپنی پروازوں کے اوقات کا آلان بھی کریں گے ایمرس کے چیرمین اور چیف اگزیکٹیو آفیسر شیخ احمد بن سعید نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم امارات احکام کی یو اے ای کے ہوای اڈے کھولنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بہت جلد ہماری ائر لائن جو ہے وہ اپنی پروازوں کا آراز کر دے گی البتہ دبی کی وزارت سہت نے مطلحہ کیا ہے کہ پانسو اسی نئے کیس جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئے ہیں کرونا وائرس کے اور اس طرح ٹوٹل جو تعداد بن چکی ہے وہ چھتیس ہزار تین سو ساٹھ یو اے ای میں تعداد بن چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی جس میں دو سو ستر مفات پا چکے ہیں جن کو کرونا وائرس کے علاوہ اور بھی کچھ بماریاں لاحق تھی موسیقی 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 موسیقی